مدھے پردیش کی راجنیتی میں جلد بڑا اولٹ فیڑ دیکھنے کو مل سکتا ہے خبروں کی معنی تو کانگریس کے پورپ صدق سے جوتر عدیتی سندھیا جنہوں نے مارس 2020 میں پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا اور اب موڈی سرکار میں کیندری منتری ہیں ان کی گھر واپسی ہو سکتی ہے اگر سندھیا پھر سے کانگریس کا ہاتھ تھامتے ہیں تو یہ بی جے پی کے لیے بڑا چھڑکا ہوگا تو کیا واقعی جوتر عدیتی سندھیا پھر کر سکتے ہیں کانگریس میں واپسی دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ بی جے پی شاسط راجی مدھے پردیش میں بھارت جوڑو یاترہ کا آس تیسرا دن ہے یاترہ میں عمر رہی بھیڑ نے ستہ پر قابض بی جے پی کی نیند اڑا دی ہے ایسے میں اب یہ خبریں بھی سیاسی گلیاروں میں سنائی دے رہی ہیں کہ جوتر عدیتی سندھیا پھر سے کانگریس کا ہاتھ تھام سکتے ہیں اور اس سے پنجے کو مضبوطی ملے گی تو وہی بی جے پی کے لیے یہ راجی میں بڑا چھڑکا ہوگا راہول گاندھی کی اگوائی میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ بودھوار صبح مہاراشت سے مدھے پردیش پہنچی تھی راہول کے ایم پی پہنچنے پر بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا اور کیندری منتری جوتر عدیتی سندھیا نے کہا تھا کہ مدھے پردیش میں سب ہی کا سواگت ہے سندھیا کے اس بیان پر کانگریس نے کہا یہ ان کے گھر واپسی کا سنکیت ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت جوڑو یاترہ بودھوار صبح مدھے پردیش کے برحان پور زیلے کے بودھرلی گاؤں پہنچی تھی تب بی جے پی نیتا جوتر عدیتی سندھیا نے کہا تھا مدھے پردیش میں سب ہی کا سواگت ہے جس کے بعد کانگریس نے گروہ وار کو کہا کہ راہول گاندھے کے نیترت میں نکالی جا رہی بھارت جوڑو یاترہ کا سواگت کرنے والے بی جے پی نیتا جوتر عدیتی سندھیا کے ٹپڑی ان کے گھر واپسی کا سنکیت ہو سکتی ہے ہیمارچل پردیش کانگریس سمیتی کے پورو ادھیاکش اور کانگریس پروکتہ کلدیب سنگھ راٹھور نے یہ بات کہی ہے ان کے بیان کے بعد سے ایم پی کے سیاسی گلیاروں میں یہ چرچہ تیز ہے کہ سندھیا بی جے پی سے خوش نہیں ہے سیم شیورا سنگھ چوہان لگاتار انہیں کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے سندھیا ناراض ہیں غورتالبی کی کانگریس کے پورو صدق سے جوتر عدیتی سندھیا نے مارچ دوہزار بیس میں پارٹی کا ساتھ چھوڑنے کے بعد بی جے پی کا دامند تھام لیا تھا بعد میں انہیں بی جے پی سرکار میں کیندری منتری بنایا گیا ویسے مدی پردیش میں سرکار گرنے کے بعد راہل گاندھی پہلی بار ایم پی میں ہے انہوں نے کہا کہ مدی پردیش میں ہم چناف جیت گئے ہماری سرکار تھی اور کروڑوں پہ لے کر بیس سے پچیس بھرشت ویدائکوں کو خرید لیا اور سرکار بنا لی راہل گاندھی کا یہ بیان جوتر عدیتی سندھیا اور ان کے سمرتکوں کے لیے تھا حالکہ راہل نے ان کا نام لیے بینا ہی بڑا سنکیت دے دیا ہے ایم پی ویدھان سبا چنا میں بی جے پی سے زیادہ سرکار گرانے والے لوگ ان کے نشانے پر رہیں گے ویسے راہل اور جوتر عدیتی سندھیا کی دوستی کافی پرانی ہے لیکن بعد میں رشتوں میں خٹاس آگئی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سندھیا پرانی باتیں بھلا کر پھر سے کانگریس کا دامن تھامتے ہیں یا نہیں لیکن سندھیا کو لے کر سیاسی چرچائیں تیز ہو گئی ہیں ڈی بی رائیف کی رپورٹ